والسلام علیہ وسلم سید انبیاء انبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیین وآصحابکت طاہرین اما بعض فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی یصفرکم فی الارحام کیف یشا صدق اللہ مولانا عزیم بلغنا رسوله نبی الكریم امینم مغوف الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما نبادا على حبیبی کا خیر الخلق دل حمین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کامل آرہ رحمہ گنج بخشی آپ کی مشہور ہے کردو کرم گنج بخشی آپ کی مشہور ہے کردو کرم کر کرم کروا کرم کر کرم کر کرم کر کرم دونوں جہاں میر اکبر قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ مَتَعَنَ فِي شَانِ حَبِیبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِرًا وَآمِرًا وَحَاکِمًا اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ سَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا تمامی بھائی ملکے درودِ پاک بڑی صلاة و السلام جو ماہی محمد تو مر گئیا اُتر گئی مرے دوست نے بڑی پیاری نکابت کیتے ہیں اور بیسے تو آدھے تے میں تے شک ہو ہے سارے بھائیاں تھے دوسریں انہوں پسی داد نہیں دیتے دی سبان اللہ کھڑا 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 تو لہذا ہوں ہیں یہ تو سی یا میں یہ بچپن سارے ہیں کٹھا گزارے ہیں کوئی مسنانی میں تو آڑیاں آندرہ چوہی سبان اللہ دیواز کڑوا لگا تو ایڈا چھوپ کر کے شریف بان کے میرے سامنے نہیں بانا بڑی میرے بانی سرکار میں تھے میں کڑا کو فوت کی دیا ہے اے نبی پاک سرکار دا ملا دیتے ہیں انہیں ایتے بھی دوسری کر کے بیٹھے ہو جی میں کرزاس ہے کہ دو جی دھتے ہیں میرے بانی فرماؤں تھوڑے مسکراؤں ہاں تا رہا بھلا بھلا ہوں تا ہے مسکران تھا کو بھلا ہوں تا ہے اللہ دی قسمت اسی ہاں جی سارے نے سونے ہیں جی میں تسی ایک ریاست پائی دے چھی رہے تے مسکرات دیکھی جاؤں تے بچیاں تے بچیاں تے باقی ماں نا یہاں تے سانو چیک پہ کر دے ہو 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 اے توڑا میرا پیار ہے تے آگاں جا کے انہیں گا لے یہ دی کوئی نہیں کرنی تے اس وقت سے بڑی مربانی فرماؤں تھوڑے مسکراؤں تے ترہا لو جلو کوئی سبحان اللہ دیا اپنے مون علی ارشاد فرماؤں جو ماہی محمد تو مر گئیا جو ماہی محمد تو مر گئیا رب رب کر دیاں بڑڑے ہو گئے رب رب کر دیاں بڑڑے ہو گئے ملا پندت سارے رب دا خو جو پرانا لبا سجدے کر کر ہارے رب دا تیرے اندر وسیدہ وچ کران اشارے پلے شارب اونو مل دا جڑا یار تو تل منوار جو ماہی محمد تو مر گئیا او تر گئیا دیا دونا جہانا تو جو مرنے تو تر گئی اللہ بلالہ میندی حمد و سنا تو بعد درود لا محدود کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا اعتبارت نظرانہ تنقیدہ تن ارض کرنے تو بعد بھائیو بہت حسین چہرے ہو جنہ نے ماشاءاللہ راتی شہدی نماز تو لے گئے ہوں تقریباً بارہ بارہ دس منٹ پاکی نے ماشاءاللہ وقت تسان محفل پاک تے اتا فرمایا ہے دیتے ہیں میرا اللہ پن و سلامت تک بیٹا ایک کو پونا بھی اوہے نہ کونی مستہ انہوں تھوڑا جا پولیاں رکھو گئے تھے میں نے نا دو کہ اللہ کر رہا ہوں بڑی میرے بار نہیں اللہ سلامت تک توجہ ہے میں زندگی دے اندر کوئی گل لے کے پورا نبیل نور شریف اور اور ربیر سانی چڑھ گیا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کا ذکر مجھے باق مال رکھتا ہے عدی بولے میرے نبی کا ذکر مجھے باق مال رکھتا ہے یہ تو میرے اہبوں پر پرتے بھی ڈال رکھتا ہے نا جانے کون دعاو میں یاد رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے ایک پنجابی تک شاعر ہویا ہے تو اس بڑی پیاری گل کیتی ہیں انہا کے رتحان تھوڑا جب ہی پاس سے تکیتا تو پھر تقریر کرنے میں دشواری ہوئے گی جتنی زیادہ توجہ توڑی میرے وال ہوئے گی اتنا ہی زیادہ میں بولنے دا مزا آئے گا تو انہوں سننے دا مزا آئے گا شاعر اندہ ہے اے جان میں دی نئی جان میں دی سمجھو اے جان میں دی نئی جان میں دی میڈی جان دی جان حضور اے جان میں دی نئی جان میں دی وہ انہوں نے میری نئی شرائے کی رہا انہوں نے اے جان میں دی نئی جان میں دی میڈی جان دی جان حضور توحید دا جو مضمون اصل اس دا انوان حضور میں مجلس نہ پڑھنا شروع ٹردنے او چھبیاں واوا دیننے ساڑے سبان اللہ تو بھی تانگنے نہیں پڑھنے دے پھر میں نو دوسریوں تھے پھر ویخ لیا جے پھر فتوہ نہ لیا جے سبان اللہ در اچھی کرو ویال کرو بڑی میربانی میں کٹی ابتنا کٹے پیارے جملے تانوں دے رہے اللہ جانے پنجاز آر مولکینو دوانس دےنا پھین دا ہی جو جملے سننواستے پہی ریاست دی مسکراہت دا صدقہ تو انو فیس بھی اللہ دے رہے ہیں اور میرے میں ایک گل کماتے چھوٹ نہیں ہوئے گی میرے دادا بودی جگہ تھے میرے بزرگ کو بیٹھے ہیں اور شکرگڑ تو لیا کہ سکھے کی منڈی دا سفر تو انو کی میں دسیئے ہیں یہ میں گلنا شروع کر دیتی تو اس نے آکھنا کاری صاحب نے چوپڑا لانا شروع کر چھڑے ہیں انہوں نے بھی پتا ہے میں انہوں نے کئی لگنا آتے پھر بھی میں سٹیج تے کیا آئیں بڑی مشکلات تو بعد میں آئیں لیکن ایک ہی ایک خونی رشتے تو بات رشتہ سی انہوں نے میرا رکھیالا کی خطیب ماشاءاللہ کھاندے پیندے کھار دینے پنیاز آرالا بھی لکھالا بھی مگا سکتے انہوں نے کے ساڑا پتری پڑے سی تو جو ہے کیڑی گال پہ کر دے سن بھلا اے جان منڈی نی جان منڈی میڈی جان دی جان حضورت تو ہی دا جو مضمون اصل مصدا عنوان حضورت رب بیکھیا میں سنے آئیں رب بیکھیا نہیں سنے آئیں میں بھی سنے آئیں حیدری صاحب نے بھی سنے استار رحمت صاحب نے بھی سنے رب بیکھیا نہیں رب سنے آئیں رب دی پہچان حضورت رب بیکھیا نہیں سنے آئیں رب دی پہچان حضورت چنگ عملت جگت و جنراہی اصل ایمان حضور 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 میرے نبی کی ذات کو جو مانتے ہیں یہ وہ جان دیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں تو وجہ ہے میرے بھائیان میں اچھا دوستو گال پرانی ہو گئی ہے کہ ملاد کرنا چاہیدہ چاہیدہ لیٹے دوستو ڈیلی میرے نا تقریران تھے ان دن ماشاءاللہ ان دن تس گال نہ پدا لیکن میں اس دو کہ گل کرنا چاہنا ملاد منانا چاہیتا ہے کہ نہیں منانا چاہیتا ہے پرانی گل ہوگی اے جی کیا حضور پاک سرکار دے زمانے دے اندر کیا ملاد منایا گیا کاری وسیم چیز دی اصل بریلوی ہے بولو بولو سبحان اللہ یار اپنے یار واسطے بولو سبحان اللہ جیڑا بچمنٹ روڑے جے گزارے او دے نا دے بولو سبحان اللہ حضرات لوگ کی اس طرح تردی بکواسات کردے نے سون اگر ذکر اہل پید کردے ہیں مطلب فتوہ لگ جند ہے اے رفضی ہو گیا ذکر سیابہ کردے ہیں اے جنس بھی ہو گیا میں اگر یاد رکھ میرے امام نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پا اہل سنت کا سننی ہوئے پھر بندہ گل بکواس اپنے انوئی کردہ کیا ہے نبی دے زمانے دے اندر ملاد منایا گیا کہ نبی پاک سرکار دے زمانے دے اندر اے اللہٹان اے بلبان اے روشنیاں ہندیا گیاں چاگلیاں محلے بزار یہ سجائے گے کہ نبی پاک دے زمانے دے کلہ دا ختم ہویا کہ نبی پاک دے زمانے دے اندر چالیہ دا ختم ہویا ساتھے دا ختم ہویا کہ نبی پاک دے زمانے دے اندر کس ایک سیاپی نبی لیٹ لائی ہوئے کہ نبی پاک سرکات زمانے دن تر جسے ایک بندے نے بھی چندہ لے کے چھڑے ہویا ہوئے تو ثابت کرو تو پھر سنی افلا کیتا واضح بیان کرن میں یہاں کیا چول کرنے کھاچتی کھچے نبی پاک سرکات زمانے دن گل کرنے میرے یہاں بیٹی گا بھی سنو میرے یہاں ماما بھی سنو میرے یاد بھی سنو علماء بھی سنو میں یہاں کیا بولویا اے زمانہ تیرے پیوزہ ہے زندہ آباد اچھا یہ بھی بڑے لے توڑے تھے فاتوانا لاغ جے ایک باری دو میں آتے ہیں جی کرے ہیدر 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 نعرہ ہیدری نعرہ ہیدری ہیدری دوستو اوہ زمانہ اے زمانہ اوہ پائی ہر زمانہ ہی میرے حضور دا ہے کیڑی کال پیہ کرنے ہیں اوہ زمانے جی ملاد منہ ایسی ہوں دا منہ اپس ہے جب بیٹھے یہاں پائیا جو دو حضور پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم درہاں انگلی دے پوٹے دے کو گینے کے دا سکتا ہے کہ کنے کے سکتا ہے کنے کے مسلمان کوئی دست ہے تے سینا اوہ دو کنے سانتے ہون کنے تیرے کار پتر ہو بیٹھے تو لڑو بندن ہے انہوں میں کی سمجھایا عزیزہ نے گرامی قدر اب آپ خواب گیاں منہ بھی چودہ سال ہوگئے بندے دے پترے یہ بھی نہیں بنے توسی نہیں میں کسے اورنوں گل پہ کرنایا توسی دے میری جان ہو بہتی آئے اللہ معاف کرے توسا میں نکلن بھی کھوڑی دے توسا آگنا کیا رہی ہونا آئے نا بانٹے ساڈنال کھیل دا رہے ہیں گلنہ سانوں کر کے گئے ہیں میں نو پہی تو اٹا بھی ڈا رہے ہیں سبحان اللہ فرماؤں جنہ بینہ لوکا نو سمجھا رہی ہیں اے دلیل ملا دیا اللہ کی اللہ نے فرمایا کہ جناب والا وَعِذَا خَضَ اللَّهُمِ عِسَاقَ النَّبِيَ میں کہا اِنَّا دَلَا جَنَا میرے کو کیونہ میاں محمد بخش رحمت اللہ لے نکیتا ہے سبحان اللہ جی اُدھاری دے چھوڑو مینو ذرا تھوڑی دے رہاں کوئی ویلیٹس ہے کوئی کرلو مینو تے ساری جانتے ہیں چھوٹین لیٹر بانتے ہیں جنریٹر بھی چلا دیئے سبحان اللہ فرمائیے ذرا عزیز آنے گرامِ قدر آباب مینو محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے لکھ تنجرہ دی شیوہ کری اوہ اوہ کبھی نہیں رجدیں اوہ مینو محمد بخش رحمت اللہ اوہ مینو محمد بخش رحمت اللہ 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 مینو محمد بخش فَثَمْ مَوَجْهُوا جِدْرِوِيْهُوا اشارہ کرنی سکتیں اے ٹھے اللہ اے ٹھے اللہ اے ٹھے اللہ فَثَمْ مَوَجْهُوا جِدْرِوِيْهُوا اللہ پاک یو ذات یوسف فی رکم جڑی تیری تصویر بنائے دشان علی تصویر بنائے یوسف فی رکم تیری تصویر بنائے فی الارحاف مان تشکم دے اندر اللہ جی میں چاہے ہوں میں بنا ہے ایدہ مطلب ہے کہ تصویر بڑھ دیئے مان تشکم دے اندر یوسف فی رکم او اللہ ہو اللہ 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 کیلئے اللہ علم غیب و شہار ان اللہ علا کل شئیل کر دے او ذات ہے توجہ ہے میرے بھائیان دی جیڑی تیری صورت بنائے میرے صورت بنائے ماں دے شکمہ دے اندر کسی نو گورا بنائے پامے کسی نو کالا بنائے پامے کسی نو نیلا بنائے چاہے کسی نو نبینا بنائے چاہے کسی نو او پاک ذات ہے اللہ بناندھا رہا بناندھے رہے ٹھیک ہے یار دیواری آئی سویرے آخ لے آج سبحان اللہ بھی انچون چون کے پیان دنے میں کشمیر ازاد قرآن علی کا لوگ یہ جی عزیزہ نے من جس ٹیم سبحان اللہ یار دیواری آئی نہ فرمائے سر سے لے کرپاؤں تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے ارے بابا سوچتی تو ہو کی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے مک چندر بدر شاہ متھ چم کے دلات نرانی ہیں کالی زبفت یاک مستانی ہیں توجہ ہے نا اللہ اکبر ترجمہ کریے اچھی بولو ہاں ذرا عزیزہ نے گناہ میں قدر عباب اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے یار نو بڑھائے جس ویلے میں نے یار دیواری آئی ہیں قانون بدل گے پیر سید مہر علی شاہ رحمت الرحمان آپ فرمان دینے چدو یار دیواری آئی ہیں پھر قانون بدل گے پھر یار نو پچھ پچھ کے بنایا ہے پھر قانون بدل گے اے ہو صورت شعالہ پیشیں نظری روی وقت نظات sì روزے اے میرے نبی پاک سرکار سے دیوارنیو اللہ تعالی نے میرے نبی پاک سرکار اوہ مقام اور مرتبہ آتا فرمایا ہے جیڑا آج توڑی کس ہے نو نہیں ملیا توجہ ہے ایک جملہ سنو سرکار فرمان دینے اپنی اولاد میں میں محمد دا پیار سکھا اگر لامہ صاحب بیان کرے توجہ ہے نا جی پیار سکھا پیار سکھا پیار توجہ ہے یہ تو پیار سکھائیں گا نا نبی دا پیار صدیق دا پیار پیلے ہی آئے عمر پاک دا پیار پیلے ہی آجانے عثمان پاک دا پیار پیلے ہی آنے سارے پیار وچی آجانے عورت نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عالیہ جندر حاضر ہوئی ہے ارد کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک توفہ توڑے واسطے لے کے آنے ایک میں توفہ لے کے آنے میرے قریمہ کا سرکار نے قبول فرمایا ہے اس گل لے اندر نسبت مصطفیٰ ہے اس نسبت مصطفیٰ ہے دو جملے ملاد سنو تفیر کرو کریں نسبت ہے نسبت ادنا کو اعلیٰ کر دیتی ہے اور عدرت تیری بھی اولاد ہے میری بھی اولاد ہے لیکن میرے نبی ورگی اولاد ہے بولو بولو یا سبحان اللہ یار اولاد تیری بھی اولاد میری بھی ہاں جی اور اولاد انما یرید اللہ علیہ ورہبہ انکم رسال البیت یہ تیری اور میری اولاد میں بارے نہیں آیا عظیم کی نسبت عظیم بنا دیتی ہے اسے نسبت دوں گال کھولیں اللہ نے فرمایا اِنَّ سَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعِرِ اللَّهِ اللہ فرمایا کہ اے سفا تے مروہ پاڑیاں نا میری نشانیاں دے بچنیاں دے ایک نشانی ہے نشانی ہے یا اللہ پاڑیاں دے قسم جو کیا عالم تصورات دے اندر میں پوچھی امریکہ مالکہ اے اتنی اچھی پاڑی تے قسمی مر قادم وے کے اٹھائییاں کہ پاڑیاں نے اس واسطے قسم اٹھائیے نہیں اس واسطے نہیں اٹھائی قادم وے کے اندر ماؤن ٹیورس تی قسم اٹھائی جاندی کہ تُو بہاڑی تی قسم اٹھائی جاندی لیکن نہیں دلرکار جو پاڑیاں نے او دی قسم اٹھائی جاندی لیکن اللہ نے انہا صفا والمروہ تا من شاعر اللہ کیونکہ اے اوٹ تھائیں جیتے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا تو لے کے مروہ مروہ تو لے کے صفا پوڑیاں نے اے نبیاں نے نبی نہیں نبی بی ماں ہے ایک نبی بی 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 ہے اللہ نے ولی جی چھے دوڑا ہاتھی ہاتھ کرنے والا عمرہ عمرہ کرنے والا اوہ دا عوض تک مکمل نہیں ہمدہ جدوں تک جناب والا یہ دوڑنا لالا صرف 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 سنگل نہ کریئے تو کم نو لاجنا لائیے تو کم نو لائیے تو کم نو لائیے تو کم نو لائیے لے جائیے خانے پتری کتیار میں بندے پامے چھوڑیے پتر کل آئیے آہ 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 ارد کر دیئے سونا ایک چاتر تو فیوچ لے گی ایک چاتر تو فیوچ لے گی میری ماما بیٹھی میں سروں میرے نبی نے وہ چادر چادر نے قبول فرمایا امام جتھے بھی بول دیں میری امام فرما دیں اعلیٰ حضرت فرما دیں اعلیٰ حضرت نو مندن واسطے اعلیٰ ہونا ضروری ہے تو انہوں نہ جملہ توڑا جملہ بولے پتنے کتے کتے جانے میں نو پتا ہے توجہ رکھنا اعلیٰ حضرت نو مندن واسطے اعلیٰ ہونا ضروری ہے امیدہ بھی تے ابیدہ میں حضرت نو پتا ہے اے یار تیرے کھلاڑی نے گر کٹ رہی بول دیں کوئی نہیں آتے ہوتے ہیں انہوں نے چھکا لاکے تھے چھکا لاکے بولے سبحان اللہ یا ہاں ہاں بلکل تو فیسرکار مو رکھنینا نا کرتے مو بول کے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نو مندن واسطے بندے دا اپنا بھی اعلیٰ اما دا بھی اعلیٰ تے ابیدہ بھی اعلیٰ آنا ضروری ہے پھر پتا لگ دے یا آلیٰ حضرت کو تیرے ٹکے دے مولویوں تے فتوے سے لے کر بیکھتے رویے جنہوں نے تیرہ سال دی امری پہلا فتوہ لے کیوں پانا پڑی تے وقت وہ پہ گئی وقت آنے پہ گئے اور میرے دوست میرے بھائی آج جڑے عاشق ساڑے سامنے بندے نینا اے حضورتہ بلا توجہ ہے میرے بھائی اچھا اچھا اے آل حضرت فرمان دے ایک نا کہنا نہیں آدت رسول اللہ اے چادر پڑائی میرے نبی نے قبول فرمائی آسف علی میرے لبین داروں پاس اندھ کر کے نا سینے نہ لائی دوجہ سہابی آیا سہابی سینہ وابی نہیں سی سہابی آیا ارد کی تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے چادر جوڑی اے سبی بیتوفہ پیس کی تی میرے لاؤن دے میرے نبی پاک نے پھر میں لہتوں اے لجپال کو رکھ دے کوڑی بڑی رکھ دے میرے نبی پاک سرکار نے اچھا تر مبارک نو شہابی نو دے چڑیا اور شہابی بڑنواز دے نا کروڑا سہیتے دے لوڑ نہیں ہر بندہ ہی بڑنیاں گا شہابی بڑنواز دے سہیتے دے لوڑ نہیں فجران دے زور اصر بغر بشاہ اے عبادت کرنیاں کردے رہا بند لیکن عبادت شرط نہیں شہابی باستے امام یا دی گامنال موسٹفا دے چڑیا موسٹفا دے چڑیا میری سرکار نے فرمایا اے تم لے لے چادر لے کہ ادنان بھی چاند قدم ہوگے گیا نا دو جیان سا رہے ہیں انہوں کیرہ پا لے انہوں کے اغربہ میں نا تے انہوں پتہ نہیں سے سرکار انہوں چادر تھی لوڑے تو کیوں لئی انہوں نے کہیار میرے تے میرے پیر دا معاملہ ہے میرے تے میری سرکار دا معاملہ ہے عزیزہ نے گناہ میں گدرہ باب میرے پاک نے بھی سرکار سر بنے کائنات اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے انشار فرمایا اے میرے سیابا آپس دندر گفتگو کی اصطیوری میرے قریمہ کا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے فرمایا بولو زرابور کے دس سو دسیم معاملہ کیے میرے پاک نے بھی سرکار نے انشار فرمایا تمام لوگ بولنے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسے چاہ کردہ روڑا ہے بیڑی تو سائن ہو دیتی ہے اسائن ہوا کے اے چادر بھی لوگ سرکار نوزی میرے پاک نے بھی سرکار نے فرمایا دیکھ نائے نے دوسری عاشق آپس دیندر گلکی میں مکان دے لنگر پایی آگیا جا چلو انسلا ہویا کچھ تھا گرم گرمینی نا مکالینی نا کریم آکا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سہابہ لڑی دا نہیں ہوندہ کال پیار نا مکائلی ہوندہ یہ اور نسبتی گال سونے یار انہا کہا جی میں چادر لئیے سونے نبی کلوں تو میں اللہ دی قسمیں چادر بنانوازتے نہیں سردیاں دیں کچھ چھاڑ بنانوازتے نہیں کچھ پردہ لانوازتے نہیں اے چادر میں لئیے اپنی کارلالی نوزیت کی تھی جس ویلے میں مار جاوانا جس ویلے میں مار جاوانا اے چادر میرے کفنے چپا دیں فریشتے پچھنگے من رب پوکاتا سو تیرہ رب پوکیڑا ہے ماں دین پوکاتا سو تیرہ دین کیڑا ہے میں ہاتھ پتی کھلا ہو سا میں ہاتھ مر بانی کرو میں نو تنگ نہ کرو اے سنت لیلو اے چادر اوے جیری چادر نو میرے مصطفیٰ دیں ہاتھ لاک گے روے اس چادر نو میرے مصطفیٰ دیں ہاتھ لاک گے روے جنہوں نشبت پاکاں دیں مل جائے او جنتیے پا میں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غارے کے بوہے سے قدرہ سنیے اور نبی پاک سرکار دے مننن آنے میں کوئی نا کیس گلدہ لڑتے میں ایک چادر دو اے منو میل دے ہوند اے منو میل دے سرکار دے مننن والے ہیں دی تاریخ گوائی دین دی اے انہوں نے ایسی اراد دار اقیدہ کہ میرے نجپال آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چادر جڑیے منو کبر دے عذاب تو بچا دے وے کی آئے ہیں گال کرنا سیدہ پاک دے رین دے چیک کرنا توڑا دو ایک میری رال کے پر سبان اللہ لو جی آخری بات بہت مقتصر ہے اور بڑی توجہ نال سیدہ پاک دے گال ہے تگالے بھی بھائی توڑے بچوں کوئی نکیبی بھائی بیٹھو کوئی قادری بیٹھو کوئی نقش بندی بیٹھو نقش بندی بیٹھے نہیں میں نے کیا بات ہے جی سمجھ لگ دی بھائی بیٹھ نے نہ ثبوت بھی سائی دین دینے بیٹھے ہیں اور بیٹھے نے اور میں نے نسبت دی گال لوے توڑی نسبت آج کیا ہوں جان کہ تسی کسے نہ کسے پیر دے بیعت ہو جان توجہ ہے میرے بھائی بیٹا بیٹھ چو مٹھی ہو بیٹھ چو میں نے گال کرنے لازت گال کرنی نبی پاک سرکار کارتہ شریف لے آئے سیدہ پاک سرکار گھر تشریف فرمان میرے کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹھی ورے لے گئے گھر دے نار اوڈ دے وے کے سبان اللہ نہیں آخری منو وے کے آخری سبان اللہ حکمال علیہ جیڑا جاندہ انو وے کے اندر سبان اللہ اید لنگر میرنال کرنا جید سبان اللہ اچھی کرو دا عزیز آنے گرامی گدر اباب میرے پاک نبی سرکار دی بیٹی سیدہ ناس بھی ذکر نہیں کرتے اندر سیدہ پاک دا اے ایرام مالی ساڑے تے فتوہ بن دلاشر دینے اے تیانر درا سیدہ تے یہ با داہرا میں دے اللہ بھی کو سمیں ملا دے میں نے جو بھی لوکا نوانا عزمت یا لے نبی بھولنا جانا لوگوں عزمت یا لے نبی بھولنا جانا لوگوں عزمت یا لے نبی بھولنا جانا لوگوں عزمت یا لے نبی بھولنا جانا کون سیدہ تیبہ تاہیرہ تاہیدہ سرکار میرے آقل صلی اللہ علیہ وسلم جنوب ایک کھڑے ہو کے استقبال کرنے اے پیار دی دلیل اے محبت دی دلیل بیٹی نل پیار علفتیں میرے نبی بھول سرکار نے اپنی پیٹی دے واسطے کرے ہو کے دسیائے عزمت یا لے نبی بھولنا جانا لوگوں عزمت یا لے نبی بھولنا جانا عزمت یا لے نبی بھولنا جانا اے کھڑی آلے جنہ نے دین بچایا دیئے پبلیگ دیکھی دیئے اے کھڑی آلے جنہ نے کربلا دے مدان دے اندر جانا دیتھ یا لے حضورت دین تو تن مندر قربان کر چھڑے آئے اولاد قربان کر چھڑے آئے علی اکبر قربان کر چھڑے آئے او نو محمد قربان کر چھڑے نہیں انہ دی بارے بھولو عزمت یا لے نبی بھولنا جانا لوگوں عزمت یا لے نبی بھولنا جانا عظمت آئے بولنا لوگوں عظمت آئے گر کوئی پوچھے ستا سننی تیرا تعرف کیا ہے اے نا دسی کے میں چود رہی ہوں بلا کی دسی میں گدائے پھر زہرہ کو بتانا لوگوں میں گدائے میں گدائے سبحان اللہ میں گدائے میں گدائے در زہرہ ہوں بتانا لوگوں لوگوں تھوڑی جی چینجنگ دنال شیر پھر آگے عظمت آلن دل میں بسائے رکھنا دل میں بسائے رکھنا یہ خزانہ دونے ہاتھ یہ خزانہ یہ خزانہ جی جی یہ خزانہ یہ خزانہ میں بسائے میں بسائے رکھنا آلن نبی عزیز آنے کے نامے گدر میرے پاک نبی سرکار کر رہے آئے میرے سونے نبی نے خورم بھائی توجہ فرمانا بیکیا کیے حضورتی پیاری بیٹی ہیں پیاری بیٹی ہیں لختے جگر ہیں سیدہ تیبہ تاہیرہ آبیدہ زاہیدہ نیرہ ملویرہ قائمہ شائمہ ملکہ فردوسے بنی ہیں حسنین کریمین تیبین تاہریندی والدہ آپ نے جس ویلیں ہیں گرد اندر پہنچیاں نے سرکار بھی آئے ہیں سیدہ پاک نے اپنے مبارک حتہ نے نال تندور تے روٹیاں لگا رہیانے تندور تے روٹیاں لگا رہیانے تندور تے لوٹیاں لگا رہیانے سونے نبی بولے اللہ برمایا وَالنَجْمِدَا غَوَامَا دَوَا صَحِبِكُمْ وَمَا غَوَامَا غَامَا فِي وَمَا يَمْتِقُونِ الْحَوَا اِنْ خُوَا اِلَّا وَقِیُنِ حُوَا سرکار سرورِ کائنات بولے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی میں ہو فرمایا اے بیٹی انہیں جو کریئے نہ تو اندر چلی جا ایک مینی پکانا سرکار نے پیڑا فرمایا روٹی تندور تے لگائی چلے گئے سیدہ پاک تھوڑی دیر تو بعد آئی ہیں سیدہ پاک نے بیٹی ہے ساریا روٹیاں پک گئے ہیں اوہ روٹی نہیں پکی جڑی روٹی مو میرے نبی نے اتھلایا ہے میرے نبی پاک سرورِ کائنات نیات مبارک لائے روٹ اگنوی پتہ اے دوں ٹھنگانے مولوی نو نہیں پتہ لگا اگنو پتہ لگیا اے اسی آٹھے نو کوحط لگے نے جڑے سونے نبی دے مبارک سکان اللہ عزیزہ نے گرامے گدرباب پاک نے بھی سرکار دیبار کا چرض کی تھی سگدہ باگ نے ابو جی ساریاں پاک گئی آنے او نہیں پکی جڑی تسی پکائی جنہوں تسی ہاتھ لینے سونا نبی بولیا اللہ نے تسی بھی بولیا بیسے میں تو ہوں نا ایک شیر لان لڑا پی جا لڑا پی تن تندور ہڈیاں بالا تے میں آہی نالتا پایا سلیجے دے میں پیڑے کی تے تے لون سبردہ پایا غلام فریدہ میں رول گئی تے نوہ جے سوادنیا اللہ جانے سبحان اللہ منہ رہے پاکستان جا کے آگنیاں یار دی باری بولتے نہیں جے اور ملوانا تھے آیا انہوں نے کٹتوڑی جان دے نہیں کچھ ہی بولتا سبحان اللہ عزیز آنے کی نامے کے در میرے پاک نبی سرکار نے انشارت فرمایا اے بیٹی اے تے تکیاں دی اگنے انہوں دو زخدی اگنی نہیں سار سکتی انہوں میرے ہاتھ لگ گئنے آیا کہ اے ساتھ انہوں ہاتھ لگ گئنے انہوں جہنم دی اگنی سار سکتی تجید کندیاں تے نبی سوار وار سبحان اللہ سیدہ شباب اہل جنہ اوکم قال علیہ السلام حزمت آمی یا اللہ سنے آج تقریر میری مکہ کھڑی ہے جڑا ہے شیر بندہ میرے نام پڑے یا اللہ سنے گھر جائے آمینہ دلالہ دیدار کروا دے مولا علی شیر خدا دا دیدار کروا دے نبی دے سارے یاران دا دیدار کروا دے جڑا نام پڑے انہوں مولوی ڈیزل دا دیدار کروا دے انہوں دی ساری ضروریت دا دیدار کروا دے تو اٹی مردی عظمت آم عظمت آلم بھی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا گئے ایدر ویک ہو دیکھنا گئے میرے ایدر ویک ہو یاد دیکھنا گئے دیکھنا گئے دیکھنا گئے دیکھنا گئے دیکھی باتوں میں نہ یا نہ لوگوں عظمت یا میرے پاک نے بھی سرکار نے پرمایا انہوں میرے ہاتھ لگے بھائی بھائی جنہوں آثر لگے انہوں نے جو حنم دی آگا نہیں ساڑ سکتے جنہوں نے جیسا میں لگ گیا ہے حسین بھائی آپ کی مسکرات پڑے جملہ مجھے یاد آگیا علماء اکرام بڑی توجہ فرمائے شرک حقور شریف داستان اللہ ہر پیر داستان اللہ توہڑے پیر داستان میرے پیر داستان ایک بات کرنی استادہ نے حدیث مبارک آئے نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ جڑا میری مزاردہ دیدار کریں تقریر ختم ہوگی جملہ گفت میرے مزاردہ منظار قبری وجبت لہو شفاعت اوکمکالہ علیہ السلام توجہ میرا بھئی توجہ جن نے میرے مزاردہ دیدار کیتا جن میرے مزاردہ قبرد مبارک دا دیدار کیتا وجبت لہو شفاعت حضور فرماندے نے میری شفاعت ہو دیتے سارے بولو واجبے شفاعت اوچھی بولو شفاعت واجبے شفاعت واجبے انہوں میں ویکھا تے ویر بھی ٹھیک ہے تسی ویکھو تے ویر بھی ٹھیک ہے تیرا پیر ویکھتے ویر بھی ٹھیک ہے تیرا پیر جا کے مار جا کے تکے عورت شمال واجب ہو گئی ہے تمہیں تک شمال واجب بھی اندھی ہے حضرات اے جملہ لیا جا سلمر علیہ کا جینا پا رو تکے عورت شفاعت واجب ہو دیئے بھی جینا کوئی تکے تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں اوہ سرکار دا مزار دل تنال یار اے حزیار گار دے دل دی تمنہ سی یار نال یار دے مزار گھوڑا جائی دا اللہ دے خبیب نار دوستو دیتے گھرنا تر ہم نے نسبت دیا سنائیاں نے دوستو اپنی نسبت آتیاں کر رہا دوستو ہار چیز تقریر ختم ہو چکی ہے توجہ میرے پار رکھو اے ساڑے نوجوان ہیں نا انہوں پوچھے لوگوں کی کپڑا چنگا کتھو لبد آتینا دس انہیں کپڑا چنگا مارکیٹ تا نامی دس انگی حضر صاحب بن جی فلانی مارکیٹ فرانا دکان فرانا فلانے جب گپڑا چنگا ملے چپن لینے تو پچھتے نہیں پچھتے کہ جو لکھتے ہیں اچھی دکان تا پتہ ہے BE پیلے B پیلے میری پیلے سارا پتہ ڈیات پتہ دوستہ تیرویے دے پتہ لگے جانا درزی کڑھا چھے کپڑے سیندہیں تو تیرویے پتہ لگے جانا جوتی چنگی کتھ لب دی آنو پتہ لگا عقیدہ چنگ کتھ لب دی آنو پتہ لگا عقیدہ چنگ کتھ لب دی حضرت دی آج مثال ہے میں خورم نے گھر بھی مثال پیش کی دیسے چلو مزید سنن لو میں یعنیٰ کہ اگر ایک بندے نے کپڑے لینے ہوں تو کپڑے علی دکان دے جانتا ہے جس بندے نے چپل لینی ہے تو جتیانی دکان دے جانتا ہے جن کو ٹریکٹر لینے ہوئے اور میرے بھائی دیاست کو ہوں دا ہے جن کو کمپوزی کرانے ہوئے نانا تشیر بھی کیتی جاوانا عثمان بھائی بڑے پیارے رائٹر ماشاءاللہ جن کے دروازے چنگے منان کو شیوی بھائی رابطہ کر لینے تو بجو ہے نا جی جن چھونی لخائی کرانے ہوئے میرے وقاس ملال پینٹر ہیں نا نالے سننی ہیں آئے بھی گھر نالے پینٹر بھی ہے جو رہدہ استاد ہے نا تو کٹڑ بریلوی ہے اور چاند دن اصلا دوں اکٹھے گزارے میں گل کر رہے پتہ لگے پینٹر کو جانے ہیں سکھڑی کی جنابی علی اور سونڈ سسٹم چاہیے تھا اچھے سونڈ آلے کو جانے ہیں ہاں جی ادرا ساری اچھی جاندہ تینوں پتہ فلاں دکان دا فلاں جگہ دا اور اوہ باس بھائی کو لے لو فری دعائیاں ڈاکٹر سہید ہیں اوہ دی فیز مردنی زننوڑی کو نہیں ہے یہ دویل خوال ہیں کیا کیا لے تو وجہ ہے نا جی دعائیاں دے بھی پتہ چل رہا ہے میرے دوستوں میرے نوجوانوں تے میں تو انہوں کے پیغام دینا چاہنا تے دیل سکھنا جو ہے تے عالم دیل کو جائی دا پھلا پھلا خوری جائی دا دی 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 پھر پھلا مرا خوری جائی دا ایسا ٹوٹیا سہی کرنا لہا نیک دے بہل ہے اوہ دے کو دیت نہیں گا پتہ ہو انتنو پہ پھلا ہم دی والد سکھانے نے اور وہ بات بخت کمرے بچ بے کے کسی کے سامنے بھی نہ آیا آوے یہ بات بخت مرزا جو علمی تو کروڑواری چنگیا ساڑھو سننی آرمی فدنی آرے 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 ساری یہ کوجنا اے اے میں ایک جگہ تے تقریر کرنے واسطے گیا تو کھانوں آنے دا نازم میں آپ حیصلہ بات اور میں ہوتے جاں کھانے ہو یہ در صدقہ تے پینے ہوئی در صدقہ صدقہ کاری تیری ماتھا باری پہی ہے میں کہ جو کے ہوں انڑا کہ جی میں تیری کھان تا لکھتا ہے یہ مو آجلی ہنجی توجہ ہے میرے بھائیان دی کی خیال ہے جیڑا حضور دا کھان دا نا تین دن میرے رزوی دا جنازہ پھیار ہے نہیں بول لے نہیں بول لے تو نو لگ دا ہے تو نو پہچان دی نہیں کر رہی بابا خادم کون سی حضرات ویلڈ چیر دے بیک جیڑا کرونا دینا دی اندر کرانٹ گیش کے رسول دا پار دا ہنجی 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 پھر اللہ اور بے کے بیت چیر پہ مزور ہو کے کرونا اور باک خروا دینا دے اندر عشق رسول پر دے اولو خادم ریزوی کے ہنجی 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 دی اور بابا ری خادم و سی اللہ کرونا نعمدوں سے جنے دی بزارے پورا انوار تکرے جیڑا بیکیا نہیں جیڑا بیکیا نہیں نہیں بیکیا بابا جی ریزوی شعب رحمت اللہ الرحمان انہ نے عشق رسول پہ لایا بڑے ریزوی بڑھیں پھر دے ریزوی یوں ہندہ ہے جنہوں رضان پیار ہوئے ریزوی یوں ہندہ ہے جنہوں رضان پیار ہوئے رضا کھونے جڑا سنو دربار مصطفیٰت لے جائے جی 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 جملہ عقیدت آ گیا کیونکہ میں مثال پیچھے ہوں آیا مہا آیا مہا آیا مہا دیکھیں نون تو آڑے نہ رہستے میں گل کر رہے ہیں کر رہے ہیں حضرات میں کہے رضا بی صاحب ہو رضا بی تاں بن دے تیر رضا رومنیا یہ رضا کی کی تا ہے میں کہے رضا دے تسیہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی کون دیتا ہے تینے کو موجا کیے تینے والا ہے سچا خواق لبی اور میں کہہ رہے ہیں یہ سے شیر نے دسیہ ہے ہے کلامِ الٰہی میں شمس دوہا تیرے چہرہِ نور خضا کی قسم تیرے شبہ تار میں راق جتا کہ حبیبِ کے ظلف و دوطا کی قسم کہ خدا نے کہ پرطبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا ہے کلامِ مجید نے کھائی شہار تیرے شہر و مکان و مکان کی قسم پتا لگ دا لنگر دہلہ آلکار کے کھائیے میرے دوستوں نوجوانوں آئے وے کھو میرے بھائیو اپنی صوبتنا وے کھو اور اپنی یاریاں وے کھو کوئی بھنگیا بھنگ پکیاں دیکھ کوئی چھوڑ کے شیش میل چلے کوئی پلے آرناس تے نقرے ہیں کوئی گرم ریتے تھڑ چلے کوئی بھل گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حال چلے علام فرید آئیت صاحب مسافر کوئی آجے چلے آجے چلے ایک نیک دن تے چلے جانا چلو ہور تے کوئی نہیں یار کوئی آکھ یار آج کے رسول دی خبر ہے تو یہ تھے حضور دینا تھا پڑ دا رہے ہیں تو گل کوتھے رہ گئی انہا کہا جناب دوسری میں تھے نہیں کھاندہ میں کہا ہزی دکھانے ڈکار بھی مارنے بڑے بڑے میں کہا اللہ دی قسم سیمیہ دادا جان توجہو سیمیہ بھی ساڑھی قسمت کوڑے سمور سے آئے خون تے پیزے بھی ساڑھی قسمت جی 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 یہ ساتھ کھانا چاہے کھار سکنے حضور دا لنگرہ کھم بیگ پریین نے کیا بینوں کی پتہ میں گائی دا سبان کھانا چاہاہے کھانا چاہاہے کھانا چاہاہے زندگی حضور دا صدقہ نوکرہ زہر آدھے باپا باپا آنڈی 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 میں پیسے ساکر دا صدقہ نہیں کھانا آنڈا چیستی چنو بھی کھانا حضور صدقہ 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 میں نہیں کھانا میں کہا تسی کام کی کر دے ہمیں انڈونیشیا دیمسید امام میں کہا امام پاک امام امام بھی نہیں امام سبان اللہ یار امام زہ میں شغلی مولوی تھوڑا جائیں جنہیں میرے کو تقریر دی جو دو جا تقریر دار میں سارے عثمان بھائی دیا چوکی تقریر کرائی تو بچھا رہی تو رہ پہلے مولوی ساڈے لاما صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرم بیان فرم پامینہ نے تھوڑا جا کیتا لیکن ویردہ احساس کیتا ورنہ مولوی نہیں کردے اچھا جی میں گل پہ کردہ سمکیڑی ہونا کہ جی انڈونیشیا دی مسید دا میں امام میں کہا امام ہویا مسید دا مسلح دی رہ پی ہو موسیقی